موسیقی السلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کے میں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو آج کا رشتہ جو ہے بہت ہی غور طلب ہے بہت ہی اہم رشتہ ہے تو یہ رشتہ جو ہے ایک خاتون جو کہ ڈاکٹر ہیں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں ان کا رشتہ ہے تو اس کو بتانے سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے نیچے دیئے گئے ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی چینل ویڈیو کا نوٹیفکیشن آسانی سے آپ تک پہنچ جائے اور ہمارا ساتھ بنا رہے تو دوستو رشتہ جو ہے یہ جو خاتون ہے ان کا نام ہے ابیرہ ابیرہ جو ہے ان کی عمر ہے چوالیس برس فورٹی فور ایئرز اور یہ ایک جو ہے تلاکی آفتہ خاتون ہے یہ تین بیٹیاں ہیں تینوں بیٹیاں ان کے ساتھ رہتی ہیں اور یہ اس وقت ابیرہ جو ہے راولپنڈی سٹی میں رہتی ہیں اپنا جو ہے ان کا کلینک ہے کلینک چلاتی ہیں اچھی خاصی آمدن ہے اپنا ذاتی گھر ہے اپنی گاڑی ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ دو بہنیں ایک بھائی ہے بھائی جو ہے وہ امریکہ میں رہتا ہے بہن جو ہے وہ بھی شادی شدہ ہے والدین جو ہے ان کا انتقال ہو چکا ہے ان کی تلاک کو چار سال کا عرصہ گزر چکا ہے تو پہلے چار سال سے یہ راولپنڈی سٹی میں جو ہے اپنے ذاتی جو ہے گھر میں رہتی ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھی خاصی آمدن ہے لیکن اب جو ہے یہ چاہتی ہیں کہ دوبارہ سے شادی کر لیں مسلمان کرانے سے ان کا تعلق ہے فرقہ جو ہے ان کا وہ سنی ہے اس کے علاوہ عبیرہ جو ہے ان کی جو کاسٹ ہے یہ کھوکر برادری سے ان کا تعلق ہے ملک کھوکر بیسیکلی یہ لاہور سے ہیں لیکن ابھی جو ہے انہوں کا جو ہے ان کا کلینک جو ہے راولپنڈی میں ہے اور وہیں پہ جو ہے اب انہوں نے گھر بنا لیا ہے اور وہیں پہ رہتی ہیں تو یعنی کہ پکی جو ہے راولپنڈی کی رہیشی ہو چکی ہیں تو ابھی جو ہی چاہتی ہیں دوسری شادی کرنا تاکہ اپنی زندگی کو جو ہے آسانی سے گزار سکیں اور جب نے جو ہے زیون ساتھی کے ساتھ تو ان کی جو ڈیمانڈ ہے لڑکے کے اباؤٹ رشتے کے اباؤٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لڑکا جو ہو اس کی عمر پچاس سال سے کم ہو یعنی کہ پچاس سال سے زیادہ نہ ہو پچاس سال تک ہو وہ پہلی یا دوسری شادی کرنا چاہتا ہو تو اس کے بعد جو بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں یہ بڑی اہم ہے جو راول سے سن لیں کہ لڑکا جو ہے یا مر جو ہے وہ یا تو رنڈوہ ہو یعنی کہ پہلی بیوی جو ہے فوت ہو گئی ہو یا پھر طلاق یافتہ ہو یا تو رنڈوہ ہو یا طلاق یافتہ ہو یا کمارا ہو ان تینوں میں سے ایک ہو تو وہ جو ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں لڑکا جو ہے مسلمان ہو تھوڑا بہت پڑا لکھا ہو تو زیادہ بہتر ہے اس کے علاوہ ذات برادری کوئی بھی ہو پاکستان کے کسی بھی شہر میں رہتا ہو تو شادی کے بعد اس کو جو ہے راول پنڈی میں ان کے ساتھ ہی رہنا ہوگا یہ بات میں آپ کو دوبارہ بتا دوں دوں کہ لڑکا جو ہے شادی کے بعد ان کے ساتھ ہی راول پنڈی میں رہے گا تو وہ ہمارے دوست مرد حضرات جو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اچھی طرح سن لیں کہ شادی کے بعد آپ کو راول پنڈی میں ان کے ساتھ ان کے گھر پہ رہنا ہوگا ان کی بچوں کے ساتھ تو وہ جو ہے ہمارے دوست جو چاہتے ہیں ان سے رابطہ کرنا ان سے ملنا شادی کے بعد میں بات کرنا وہ برائی مہربانی اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ اپنا موبائل نمبر ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیں ہم بہت جلد آپ سے رابطہ کر لیں گے اور اگر آپ کے نصیب میں ہوا تو یہ رشتہ آپ کے لئے ضرور خوشیاں لے کر آئے گا تو دوستو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکون کو بھی دبا دیا کریں تاکہ ہماری آنے والے ہر نئی سے نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آسانی سے آپ تک پہنچ جائے اور ہمارے ساتھ یوں ہی بنا رہے شکریہ